تحریک لبیگ پاکستان کا یہ کافلہ عشق و مستی پاکستان بچاؤ مارش کے نام سے اور اس عنوان سے مزار قائد سندھ کراچی سے نکلا گرمی دھوپ طوفان بارشوں اور موسم کی ہزار ہا سختیوں کے باوجود یہ اپنی منزل کی جانب روان دوان ہے اور اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ یہ سب حضور کے غلام ہیں اور لوگ کہتے تھے کہ گرمی بہت ہے آپ کے ساتھ کیسے عوام آئے گی مئی جون میں تو کسان بھی اپنی کھیتوں کو پانی لگانے نہیں جاتے جس وقت اور جس اس شدہ کی گرمی میں آپ کیسے جائیں گے تو میں نے کہا تھا ہمارے قائد نے ہم کو یہ سبق اور یہ پڑھایا ہے سخن مشکر کرائی ہے کہ یہ سفر ہے کوئے جانا یہاں قدم قدم بلائیں جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہی سے لوٹ جائیں اور لوگ کہتے جی لبیک والے کہاں ہیں میں نے کہا آنکھیں کھول کے دیکھو لبیک والے یہاں ہیں اور جو جہاں سے پکارے گا جس شہر سے پکارے گا جس زلہ سے پکارے گا جس سوبے سے پکارے گا لبیک والے اس کے گھر میں جا کر بتائیں گے کہ لبیک والے یہاں ہیں اور رہی بات کہ جی آپ کے نکلنے سے کیا ہوگا ابھی تو ہم چلے ہیں رستوں سے ہوتے ہوئے خانے وال پہنچے ہیں پیٹرول بھی نیچے آگیا ہے ایل پی جی بھی نیچے آگئی ہے ڈالر بھی نیچے آگیا ہے اور جناب کھی کی قیمتیں بھی نیچے آگئی ہیں ابھی اسلام آباد پہنچنا باقی ہے ابھی ذرا رکھو آپ کو بتاتے ہیں اور ہم وہ بھی نہیں ہیں کہ جو چار دن جیلیں دیکھیں اور روتے ہوئے باہر نکلیں اور پھر پریس کانفرس کی طرف چل پڑیں اور پریس کلپ جا کر کہیں کہ ہم سیاست سے بھی بریک لے رہے ہیں ہم جناب پیٹی آئی سے بھی بریک لے رہے ہیں اور ہم وہ بھی نہیں ہیں کہ چار دن جیل آ جائے پھر پچاس روپے کا سٹام کرا کر لندن جا کر بیٹھ جائیں ہم وہ بھی نہیں ہیں ہم کون ہیں جی ہم محمد عربی کے غلام ہیں اور یہ یاد رکھنا کہ پہلے بھی ازادی کے نام پر مارچ نکلا تھا اور خانے وال بھی کراس نہیں کیا اور جناب پہلے بھی ووٹ کو عزت کے دو کے نام پر بڑے جناب تحریک چلی تھی کہ ووٹ کو عزت دیں گے اور جناب اس کو بتانا ہے اس کو جھکانا ہے اس کو گرانا ہے اور جناب جہاز پر بیٹھ کر لندن بھاگ جانا ہے یار یہ بھی کوئی قائد ہیں یہ بھی کوئی لیڈر ہیں جب قوم تیار ہوتی ہے یہ تم تباہ کر بھاگ جاتے ہیں اب دوسرے نے قوم تیار کی ہے اب وہ اندر بیٹھ کر کہتا ہے میری جان کو بڑا خطرہ ہے مو پر بلٹیاں ڈال رہی ہیں میں نے کہا نہیں نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں ہمارے قائد نے ہمیں بتایا تھا کہ مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے اور لوٹ آئے جتنے فرضانے گئے تابہ پر جلد طرف دیوانے گئے لبائے یا رسول اللہ لبائے 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 آتھ اٹھا کر خانے وال یہ آج منظر دیکھ لے آتھ اٹھا ایک منٹ جی آ خانے وال تو پہلے چارج ہے بھئی آج پورا مکمل چارج ہے اور ہماری چارجنگ آئی ایم ایف سے نہیں ہوتی ہماری چارجنگ امریکہ سے نہیں ہوتی ہماری چارجنگ اسٹیبلشمنٹ سے نہیں ہوتی ہماری چارجنگ میڈیا سے نہیں ہوتی ہماری چارجنگ ٹالروں سے نہیں ہوتی ہماری چارجنگ پونڈوں سے نہیں ہوتی ہماری چارجنگ پوٹ چارٹ کر نہیں ہوتی ہماری چارجنگ مدینہ منبرہ سے ہوتی ہے اور اور یہ کوئی وہ نہیں جو کھیمے کے نانوں پر آئے ہوں اور یہ وہ بھی نہیں جو بریانی کے ڈپوں پر آئے ہوں یہ محمد عربی کے نام پر آئے ہیں یہ پاکستان کے وارث آئے ہیں یہ محمد بن قاسم کے وارث آئے ہیں یہ صحاب الدین غوری کے وارث آئے ہیں یہ محمود غزنوی کے وارث آئے ہیں یہ صلاح الدین کے وارث آئے ہیں یہ راشد منحاس کے وارث آئے ہیں یہ ڈاکٹر قدیر خان کے وارث آئے ہیں یہ بابا جی رسولی کا شہرہ ہے اور مقابلہ کرنے چلے تھے لپیک والوں تھے جتنے ہمارے پزرگوں اور کارکنوں نے جتنے مہینے گزارے تھے یہ بچارے تو اتنے دن بھی نہیں نکال سکے اتنے دن بھی نہیں نکال سکے اور بھائی یہ یاد رکھنا اگر جان دی جا سکتی ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر دی جا سکتی ہے بس ایک ہی جان دنیا میں جگہ ہے باقی کوئی کہے تبدیلی کے نام پر جان دینی وہاں تو دو شیل پرداشت نہیں ہوئے چار دن کی جیل پرداشت نہیں ہوئی ہاں نظریہ وہی ہے جو ہمارے بڑوں نے یہ تو کچھ بھی نہیں یہ تو ایجنٹ ہے نا یہ تو ایجنٹ ہیں ان غلاموں کے امریکہ کے اور نیٹو کے یہ ایجنٹ ہیں ہمارے بڑے تو وہ تھے جنہوں نے جناب اٹھارہ سو سا سامن میں انگریز کے سامنے کھڑے ہو کر کلمہ حاک بلند کیا اور جیلیں بھی کٹی تختہ دار پر بھی کھڑے ہوئے پھر بھی کہا ہے مشک سخنجاری اور چکی کی مشکت بھی ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی اس لیے کہ شاہوں کے تکپر سے بھی دب کرنا رہا میں آخر کس بار کہا ہے خاص کا گدا ہوں میں ہم نے اس وقت بھی کہا تھا ہم نے اس وقت بھی کہا تھا یہ اقتدار آنے جانے والی چیز ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے بات ہے نظریہ کی اور میرے آقا و مولا نے فرمایا قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے پاکستان میں الٹ بات ہے جو جتنا بڑا ڈاکو ہے وہ اتنے بڑے ہوتے پر ہے جو جتنا بڑا چور ہے وہ اتنے بڑے ہوتے پر ہے اور اب تیرہ چوروں کی ملا کر ایک مرکب ایک پی ڈی ایم تیار کی گئی ہے جو کہتے ہیں ہم بڑے تجربہ کار ہیں جی ہم بڑے تجربہ کار ہیں ان کو کیا پتا ہو مولویوں کو سیاست کی یہ لپیک والوں کو سیاست کی کہا کیا پتا ہو وہ تجربہ کار اس آگدار باہر سے بنایا ڈالر پکڑا نہیں جا رہا اڑان 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 تین سو پر میں نے کہا تم کہتے تھے تجربہ کار نہیں ہے ابھی کراچی سے چلے ہیں ڈالر دڑام سے ریچے تو تمہارے تجربے کس کام کے ہاں ہمارا جذبہ ہر کام کا ہے اور ہمارا جذبہ انشاءاللہ اور وہ جذبہ صرف اپنے لیے نہیں ہے وہ حضور کے دین کے لیے ہے وہ اسلام کے لیے ہے وہ پاکستان کے لیے ہے کسی بدماش اور پڑیرے کے لیے نہیں ہے کسی سیاستان اور پیورکریٹ کے لیے نہیں ہے کسی چچ اور جرنیل کے لیے نہیں ہے یہ صرف وہی جناب ہمارا جذبہ ہے جسے ہمارے پڑوں نے پاکستان بناتے وقت نعرہ لگایا تھا کہ بٹھ کے رہے گا ہندوستان بندھ کے رہے گا پاکستان اور پاکستان کا مطلب کیا ایسے نہیں ایسے نہیں بابا یہ آواز اسلام آباد تک جائے ان کی کونچے ہلیں یہ جو پی ڈی ایم کے بدماش بیٹھے ہیں ان کو پتہ لگے یہ لبیگ والے آ رہے ہیں ایک وزیر کہتا ہے کہ پیٹرول سستہ نہیں ہوگا دوسرا کہتا ہے کر دیو لبیگ آلے آ رہے ہیں اور مقابلہ حضورﷺ کے غلاموں سے کرتے ہیں ہم نے تو کہا ہاتھ کڑی پا کے بھی لپیک تھانے جا کے بھی لپیک سیمنے ڈی ہے دا پرچہ کٹا کے بھی لپیک جیلہ میں جا کے بھی لپیک موت دی کوٹھری میں جا کے بھی لپیک تے تختہ دا اور تے چڑ کے بھی لپیک لپیک لپے یا رسول اللہ آن لپے اللپے یا رسول اللہ لپے اور اور کہتے ہیں جی یہ بڑے شدت پسند ہے اگر میڈیا کی آنکھیں دیکھتی ہیں تو دکھایا جائے کہ یہ مارچ شہرِ قائد مزارِ قائد حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار سے چلا اور اس وقت آنے وال کے ٹی چوک میں موجود ہے تقریباً چودہ سو کلومیٹر کا سفر یہ تیہ کر چکا ہے اندرون سندھ سے ہوتا ہوا کوئی ایک شخص بتائے کہ ملک کا ایک پتہ بھی ٹوٹا ہو اگر کوئی آگے ثابت کر دے گا ہم یہ مائک یہاں رکھیں گے اور واپس جا کر مزارِ قائد پہ معافی مانگیں گے کہ ہم سے رکھوالی نہیں ہو سکی تم بات کرتے ہو ہمارے ساتھ مقابلے کی جنہوں نے نہ ملک چھوڑا نہ ملک کو لوٹا پھر ملک کو آگ لگائی پھر ملک کو دو ٹوٹے گیا پھر ملک کو بیچا پھر کشمیر کو بیچا پھر آسیہ دی پھر آفیہ بیچی تم ہمارے ساتھ بات کرتے ہو ذات دی کوڑ کیلی دے جب پہ شدیران ہو تم بات کرتے ہو ابھی ہم خانے وال سے چلے جائیں گے ہم سندھ سے چلے ہیں پکے ہوئے آموں کے باغ بھی رستے میں آئے ریڑی بھی آئی فروٹ بھی لگے ہوئے بازار بھی کھلے ہوئے اور جناب ریڑیاں بھی لگی ہوئی دکانے بھی کھلی ہوئی سونے کی دکانے بھی کھلی ہوئی چاندی کی دکانے بھی کھلی ہوئی کپڑے کے کاروبار بھی کھلے ہوئے قیمتی سے قیمتی چیزیں پڑی ہوئی ہمارے کسی ایک کارکون نے مہلی آنکھ سے بھی کسی کی طرف نہیں دیکھا اور رہی بات اگر کوئی شخص آ کر دس روپے کا بھی دعویٰ کرے تو میرا پتہ لکھ لو میں لہور سکیم مور چونک میں رہتا ہوں صبح سے شام اور شام سے صبح تک دروازے کھلے ہیں اگر کسی کے دس روپے کا بھی نقصان ہو تو میں بھرنے کے لیے تیار ہوں یہ ہے وہ نظام یہ ہے وہ بات جس سے کفٹ راتا ہے ان کو کہ الحضر آئین پیغمبر سے سو بار الحضر اور کوئی ایک بتا دے پیٹرول پمپنا سندھ کراچی سے لے کر اس شہر تک ڈی چوہ تک اس وقت تک میں پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں کسی ایک موٹر سیکل والے نے کسی ایک بس والے نے کسی ایک گاڑی والے نے ایک روپے کا بھی مفت پیٹرول پر ڈلوایا ہو کوئی ایک ٹول پلازے والا آ کر کہہ دے کہ ان کی گاڑی بغیر ٹول ٹیکس پرے کیا ہوئے ایک موٹر سیکل بھی گزرا ہے تب بھی ہم ذمہ دار ہیں پورے ملک کو کھا جانے والے پورے ملک کو لوٹ جانے والے جن کی جائدادیں باہر جن کا پیسہ باہر جن کے بینک اکاؤنٹ باہر جن کے بچوں کی تعلیم باہر جن کے علاق باہر جن کے لندن اپارٹمنٹ باہر جن کے ایون فیڈ باہر وہ ہمیں آ کر سبق دیں گے کہ حبل وطنی کیا ہوتی ہے ان کی یہ اوقات ہے کہ وہ ہمیں آ کر پوچھیں کہ یہ لبیق والے کون ہوتے ہیں میں نے کہا ہے تم لبیق والوں کو رکھتے ہو اگر لبیق کا نعرہ لگانا جن ہے تو یہ جن ہر بار ہوگا سو بار ہوگا سرے بازار ہوگا اگر وقت آیا تو سرے دار بھی ہوگا لبیق لبیق یا رسول اللہ لبیق 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 لب لبائی لبائی یار سول لان آپ پی لبائی لبائی یار سول لان Rudolph aí لبائی لبائی یار سول لان آپ پی